موسیقی دنیا بھر میں کرونا وائرس بے قابو ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ کر تین ہزار چھپن تک پہنچ گئی بہتر ممالک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تناسی ہزار سات سو سے تجابوس کر گئی صرف چین میں ہی اسی ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق بیالیس افراد چین، بارہ ایران، پانچ افراد اٹلی اور جنوبی کوریا میں بائیس ہلاکتیں ہوئی جنوبی کوریا میں متاثرہ افراد کی تعداد چار ہزار دو سو بارہ ہو گئی کرونا وائرس دنیا بھر کے بہتر ممالک تک پھیل گیا یورپی، وستی ایشیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور خلیجی ممالک میں کرونا وائرس نے پنچے گار دیئے انڈونیشیا، جمہوریا چیک، سکوٹلینڈ اور جمہوریا ڈومنیکن میں بھی پہلے کیس کی تصدیق ہانگ کانگ، تھائیلینڈ، بہرین، تائیوان، ملائشی اور کوئیت بھی وائرس تشدید متاثرہ ممالک میں شاملی وزارت سہت کا ملک بھر میں پولیو ورکرز کو کرونا سوویلینڈ ٹریننگ کروانے کا فیصلہ نیشنل امرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے مراسلہ جاری تمام پولیو ورکرز کی آئی پی سی لاب کیس مانیجمنٹ کی حوالے سے ٹریننگ کی جائے گی پولیو ورکرز کو کرونا مریض کے مطالقہ لوگوں کو ڈھونڈنے کے حوالے سے بھی ٹریننگ دی جائے گی ٹریننگ کے بعد مطالقہ فوکل پورسنز کی جانب سے زلائی سطح پر سیشنز کا اناقات لازمی ہوگا پاکستان میں کرونا وائرس کے مریض سامنے آنے کے بعد راولپنڈی انتظامیہ کا اہاں مکنا راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف فیورولوجی کے ایک حصے میں سو بیڈز پر مشتمل کرونا وائرس ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ پچاس بیڈز آر آئی ایو منتقل پچاس بیڈز کل پہنچا دیے جائیں گے ترجبان پمز ڈاکٹر وسیل خالچہ کے مطابق زیر علاج کرونا کے مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے مریضوں کی عمر اکیس اور اکسٹھ سال ہے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر حکومت نے پاک افغان چمن بارڈر کو بھی نو مارچ تک بند کر دیا بارڈر بند ہونے سے تجارت و پیدن آمد و رفت بھی موت تل رہی گی پاک ایران بارڈر آرزی طور پر کھولے جانے سے تفتان میں پھسے مزید سات سا نو زائرین اور تاجر وطن واپس پہنچ گئے تمام افراد آئیسولیشن سینٹر منتقل کرونا وائرس کے سبب حصص بازار میں مندی کے بعد تیزی کا رجحان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے روز تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختدام ہنڈرڈ انڈیکس 1312 پوائنٹ سے زافے سے 49296 پوائنٹ پر بند انٹرو بینک میں ڈالر کی کالتو میں 14 فیصد اوپن مارکٹ میں 15 پیسے زافہ سونے کی قیمت میں 700 روپے زافہ فیت اولہ بانوے 1300 روپے کی سطح پر پہنچ گیا امریکہ اول افغان طالبان میں آمن معاہدے کے دو دن بعد خوست پہ دھماکے سے تین شہری جامحہ 11 زخمی فوٹبال سٹیڈیم کے قریب موٹر سائیکل میں نصب بم دھماکہ کیا گیا دھماکی کی کسی نے ذمہ داری قبول نہ کی افغان طالبان نے قائدیوں کی رہائی کو مذاکرات سے مشروط کر دیا وہ طالبہ تسلیم کرنے تک مذاکرات میں حسطہ لینے سے انکار افغان صدر کے تحافظات کے بعد طالبان امریکہ معاہدہ جامحہ نہیں کہا جا سکتا اشرف غنی کے جو بیان پڑھے وہ زیادہ خوشائن نہیں اس معاملے پر بہتر ہوگا وزیر خارجہ ایوان میں آئے تاکہ تفصیل سے بات ہو سکے راجہ زفر الحق کا سینٹ میں اظہار خیال کہا شاہ محمود قریشی کی عدم موجود کی کے باعث افغان امن معاہدے پر بحث شروع نہ ہو سکی آرمی چیف جنرل کومر شاویت ماجبہ سے سعودی نائب وزیر دفاع کی ملاقات دفاعی تعلقات اور تربیتی پروگرام مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال دونوں ممالک کے دمیان سیکیورٹی شعبے میں تعاون پر بھی اتفاق ہوا آئی سپی آر کے مطابق ملاقات میں مقبوضہ کشمی کی صورتحال پر گفتگو سعودی نائب وزیر دفاع کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعریف خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا مزیر آسم عمران خان سے سعودی نائب وزیر دفاع کی ملاقات خطے کی صورتحال اور آرمی علموہ پر تبادلہ خیال مزیر آسم نے پاک سعودی بڑھتی موشی تعلقات کو سرہا موازدس مہمان کو مقبوضہ کشمی کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا عمران خان کا مسلم کمیونٹی سے مسئلہ کشمی کے حل کیلئے کردار ادا کرنے پر تو کہا بھارت میں مسلم اقلیتی مظالم کا شکار ہیں پاکستان کا میرا روڈ میپ کیا ہے وہ ہے مدینہ کا موڈل اور اس موڈل کے اندر ایک چیز بڑی ضروری ہے ہم سب کو سمجھ نہیں اور آپ خاص طرح پر جو یوت ہے پاکستان کی سکالرشپ سے لے رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہ ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب موڈل تھا وزیراعظم امڈان خان نے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ پروگرام کا آفاز کر دیا کہتے ہیں چھوٹے سی طبقے میں تمام وسائل پر قبصہ کر لیا ہے نچلے طبقے کے اوپر آنے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں کوشش ہے مواجرے میں پیچھے رہنے والوں کو اوپر لائیں ہر سال پچاس ہزار سکالرشپس دی جائیں گے وسائل بڑھے تو سکالرشپ پروگرام میں احساس آفہ ہوگا وزیراعظم امڈان خان سے گورنر سندھ امڈان اسماعیل کی ملاقات سندھ کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر گفتگو گورنر سندھ نے وزیراعظم کو ترقیاتی منصوبوں کی افتتاق کے لیے دورہ کراچی کی دعوت دی وزیراعظم سے پیر صاحب پگارہ کی بھی ملاقات پیر پگارہ کی وزیراعظم سے کفالت پروگرام کا دارہ کار صبح سندھ تک وسیع کرنے کی درخواست کم آمدن والے طبقوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کا قیام کمزور طبقی کی معاونت کی عظم کا مظہر ہے وزیراعظم کا کم آمدن والے طبقے کو ریلی فراہم کرنے کے بارے اجلاستی خدا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاست ریلوے کی تنظیم نو اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا ریلوے کے مختلف منصوبوں پر بھی مشافرت ہوئی جنوری کے مقابلے میں فاوری کے دوران مہگائی کی شرعہ میں دو فیصد کمی آئی سبر کا پھل ملنا شروع ہو گیا مہگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی عوام پر مہگائی کا بوجھ کم کرنے کے لئے اگدامات چاری رہیں گے وزیراعظم کا ٹویٹ عمران خان کا مہگائی میں کمی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے قیمتوں پر سبسیدی کے فیصلوں پر کابینا کی تاریخ پاٹرولیم لیوی میں ایک سو چھائی فیصد اضافہ کر دیا گیا سوشل میڈیا پر عمران خان کا پرانا ٹویٹ سے روحس عمران خان نے دو سال پہلے پاٹرولیم اسنوات کی قیمتوں پر نواز شریف کی حکومت کو خوب لتارا تھا عمران خان کا اس وقت خیال تھا کہ پاٹرول پر ٹیکس بڑھا کر عوام پر مہگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا عمران خان نے لکھا تھا کہ حکومت کیلئے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ طاقتور سے ٹیکس نہیں لیتی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پٹرولیم لیوی ایک سو چھے فیصد بڑھانے کی مزمت کہتے ہیں اوگرہ کی ڈیزل بارہ روپے چار پیسے کم کرنے کی تجویز پر پانچ روپے کمی کی منظوری کیوں دی گئی اس لافی دس عرب روپے مہالا لوٹنے والی حکومت کس موسیق غریب کے بات کرتی ہے چھوٹ بولنے سے معاشر تباہی کی سچائی چھپ نہیں سکتی پیپلز پانچی نے بھی حکومت کا پٹرولیم لیوی ایک سو چھے فیصد بڑھانے کا فیصلہ مسترد کر دیا شریف رحمان کہتی ہیں نئے پاکستان میں پٹرولیم اسنوات پر ٹیکس بڑھ رہے ہیں چار کھرہ بستی عرب روپے کی ریونی شٹوٹ پال حکومت کی نا اہلی ہے حکومت اپنی نا اہلی کی سزا عوام کو دے رہی ہے حکومت نے ملکی ذراعت اور سنک کو تباہ کر دیا ہے حکومت بیانیاں پہلے دن سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا سیاہ سے انتقام کی وجہ سے ہمارے رہنما جیل میں ہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ نواز شریف جیل یا لاندر میں کرپشن کی وجہ سے ہیں چیئرمین بی بس پاہتے بلاول بھٹو کی لاہو پریس کلاب آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا سمجھتے ہیں نیب کالا قانون ہیں نیب و معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے حدثاتی چیئرمین کی طرح ان کا تقریر نویس بھی حالات سے اکثر بے خبر ہے پرچی والے چیئرمین ابو بچاؤں مہم سے فرصت پائیں تو زمینی حقائق پر نگاہ دوڑانے کا وقت ملے مراد سعید کا بلاول بھٹو کی تقریر پر عدی عمل کہا آج میڈیا ایک جانب پہکائی میں کمی تو دوسری جانب بلاول کے حوالیوں کی بے نامی جہدادے پکڑنے کی خبر نہیں رہا ہے حدثاتی چیئرمین جھوٹ ضرور مولی مگر عوام کو لا علم تصور نہ کریں حکومت دباؤ کے تمام حربیں استعمال کر رہی ہے تنقید کو سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اختلاف فرائے کو برداشت کریں راہ رومہ نون لیگ سینیٹر پرویز رشید کا سینٹ میں اظہار خیال کہا ان کا دعویٰ تھا آئی ایم ایف گیا تو خود کوشی کر لوں گا موجودہ دور میں لوگوں کا معاشی قاتل ہوا اب ہر الزام سابق حکومت پر لگا دیا جاتا ہے جنوری کے مقابلے میں فائوری میں افرانت ازر کی شرعہ دو اشاریہ دو فیصد کمی ریکارڈ ادارہ شماریات کے مطابق سبزیوں کے قمتوں میں گیارہ اشاریہ پانچ فیصد کی کمی آئی کوکنگ آئل دس چینی آٹھ پھل چار دالیں دو فیصد مہنگی ہوئیں وفاقی وزیر حماد ازر کہتے ہیں حکومت اقدامات کی بدولت جنوری کے مقابلے میں فائوری میں اشیاء خون و نوشکے کا جنتے کم ہوئیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آئی ایمیف کے پاس وہی سیاسی جماعت کے لیے اور ایک بھی پروگرام مکمل نہیں کر سکی یہ تمغا بھی ان کو حاصل ہے مفاقی وزیر حماد ازر کہتے ہیں مہنگائی کی شراء کم ہو کر 12.4 فیصد پر چلی گئی فائوری میں ایکسپورٹ میں 13.6 فیصد اضافہ ہوا ایک صاحب سوشلسٹ بن کر حفیظ شیخ کو نشانہ بنا رہے تھے ان کی جماعت سب سے زیادہ آئی ایمیف کے پاس گئی توقع کرتے ہیں کہ تیل کی قیمت میں کمی سے مہنگائی میں کمی آئے گی ایکسپورٹ کے حوالے سے حوصلہ افساد ڈیٹا سامنے آئے ہیں مشیر تجارت عبدالوزاق داؤن سے پاکستان گھی بینفیکٹرز اسوسییشن کے وقت کی ملاقات گھی کی سنت کو درپیش مسائل اور اس شعبے کی ترقی کے مواقع پر تباعت لے خیال مشیر تجارت کی گھی کی سنت کے مسائل کو دور کرنے میں مکمل تابون کی افرین نہانی جاری اکاؤنٹس کیس میں اہاں پیش راف نیبنی نواز شریف آصف علی زیداری اور یوسف رضا گلانی کے خلاف رفرنس دائر کر دیا یوسف رضا گلانی توشہ خانہ رفرنس میں ملزم نامزد ہیں آصف علی زیداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی انور مجید اور عبدالغانی مجید کے ذریعے ان گاڑیوں کے صرف پندرہ فیصد عدائقی کی گئی رفرنس کا مطلب احتساب ادالت اسلام آباد نے سابق صدر آصف علی زیداری کا گھر منجمت کرنے کی منصوری دے دی عدالت کا گھر منجمت کرنے کی آرڈر کی کاپی ملزم کو فراہم کرنے کی بھی ہدایت نیب نے آصف علی زیداری کے کلیفٹن والی گھر کو بارہ فاوری دونزہ بیس کو منجمت کیا تھا نیب نے آصف علی زیداری کے کلیفٹن والے مکان کو بھی منجمت کرنے کی کانفرمیشن کی دخواست دعائی کی تھی چودری شوگرمنز کیس میں نواز شریف کی حاضری معافی کی دخواست کا تحریری حکم نامہ جاری عدالت نے رفنس دار نہ کرنے پر سابق وزیراعظم کی حاضری معافی منظوری کا حکم جاری کیا اعتصاب عدالت کے ایڈمن جج امیر محمد خان نے تحریری حکم نامہ جاری کیا نیب راول پنڈی کا کراچی کینٹ میں عبدالغنی مجید کی بینامی جادات منجمت کرنے کا فیصلہ بینامی جادات منجمت کروانے کے لیے اعتصاب عدالت سے رجوع اعتصاب عدالت نیب کو یونس کو دوائے کے ذریعے بینامی اکاؤنٹ سے ادائیاں کروائی گئیں اعتصاب عدالت پراپٹی فریز کروانے کی اجازتیں نیب کی دخواست میں استعداء جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں حسین لوائی نے زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ملزم کی جانب صدار دخواست میں چہمہ نیب کو فریق بنایا گیا نیب کے الزماد بے بنیاد ہے ابوری ریفرنس دار ہونے کے باوجود فرد جمع آیت کی گئی نا ٹرائل شروع ہوا نیب کی تفتیش کو کمل ہو چکی زمانت منصور کی جائے دخواست خزان کی استعداء خوشیر شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسے میں جائے آئیٹی کی تحقیقات نیب علامے کے مطابق دورانے تحقیقات انکشاف گوا کہ خوشیر شاہ شاہ سپیننگ نلز کے پارٹنر ہیں جائے آئیٹی نے بیان کے لیے علی نواز شاہ سمیت تمام شیئر ہونڈرز کو سمن جاری کیے جائے من ناب کی حدار پر متوفی علی نواز شاہ کو جاری سمر واپس لے دیا گیا چائے من ناب کی غلطی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی حدا ہے سی ڈی اے بورڈ سپریم کورٹ سے ملحقہ زمین پر شاپک بول بنانے کی اجازت دے تو ہم کیا کریں گے کمیونٹی پلارٹ کسی شخص کو فروغ کیا لیس پر نہیں دیا جا سکتا الاؤٹی نے نو کروڑ ادا کرنے تھے عدالت نے نو کروڑ کو ساڑھے چار کروڑ کر کے ڈیم میں ڈال دیے چیپ جسٹس کے سویونگ پول کمیونٹی پلارٹ پر کمرشیف رازہ تعمیر کرنے سے مطالق درخواست کی سامات کے دوران ریمارکز سامات دو حد تو کے لیے ملتوی سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے 71 ملزبان کی بریت کے خلاف بزاہت دفاع کی اپیل پر تین میمبرز پر مشتمل بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے فائل چیپ جسٹس کو بھیجوا دی بدقسمتی سے آج تین رکنی بینچ نہیں دو رکنی بینچ اس کیس کو نہیں سن سکتا جسٹس مشیرالم کے رمان سپریم کورٹ نے قاتل اور رہوا کے ساتھ ملزبان کی زمانت قبل از گرفتاری درخواست مسترد کر دی جسٹس مشیرالم کی سابراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سامات کی ملزبان پر براہ راست رضوات ہیں ہر ملزب کا وقوع میں کردار بتایا گیا ہے سنگین نویت کا جرم ہے ملزبان کو زمانت نہیں دی جا سکتی جسٹس مشیرالم کی رمان اسلام آباد ہائے کورٹ نے گندو بہران کی تحقیقات کے خلاف دخواست پر فرقین کنوٹ نے جاری کر دیا پندرہ دنوں میں جواب طلب وزیراعاصم کے سکیچ براہ خوراق وفاق وزیر خسرو وخصیار وزیراعالہ پنجاہد چانگی تعلیم کو فریق بنایا گیا جسٹس آمر فاروق نے شہری محمد تاہری کی درخواست پر سمات کی لاہور ہائے کورٹ نے ٹک ٹاک کی بندش کی درخواست پر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کے جواب جمع کروانے کی حدایت کر دی سمات دو ہفتوں تک ملتوی ٹک ٹاک سے بلیک میلنگ بڑھ رہی ہے عدالت وفاقی حکومت کو پراویسی پروڈکشن ایکٹ بنانے اور ویڈیوز نشر کرنے سے روکنے کا حکم دے درخواست کو ساتھ کی ستدا الیکشن کمیشن میں انٹرپارٹی انتخابات کے کیس میں کاف لیگ سے چھبیس مارس تک جواب طلب الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ کو انٹرپارٹی انتخابات کے معاملے پر نوٹس جاری کر رکھا تھا پاکستان مسلم لیگ کے جانب سے کوئی بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے نوائندے کی جواب جمع کروانے پر نوٹس خارج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے ناہیلی کے لیے دار دخواست پر فریال تاکور سے دوبارہ جواب طلب کر لیا میمہ پنجاب، الطاف، ابراہیم، قریشی کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے سماد کی کہ اس کی سماد دو اپرہال تک منتبی خیبر پختونخواہ اسمبلی مشلی منڈی میں تبدیل سپیکہ مشتاغنی کی ذرہ صدارت اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا احتجاج ڈیسک بجاتے رہے نسار محمد، بہاتر خان، دو خواتین عراقین ہتھوڑے سے ڈیسک بجاتے رہے نیا آج سندھ مشتاغ مہر نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا مشتاغ مہر نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد سنٹرل پولیس آفس میں یادکار شہدہ پر حاصلی دی آج سندھ مشتاغ مہر نے وزیرانہ سندھ سے ملاقات کی مراد علی شاہ کے مشتاغ مہر کو سندھ پہ عمد و عوان کو بہتر کرنی کی ہدا ہے وزیرانہ سندھ کی ذرہ صدارت ذلا شہید بینظیر آباد کے ترقیاتی کامو سے متعلق اجتاز مراد علی شاہ کہتے ہیں شہید بینظیر آباد میں کل 145 ترقیاتی منصوبے جاری ہیں جن کے لیے تین آشاریہ 706 ارب روپے جاری ہو چکے 117 منصوبے اس سال مکمل ہو جائیں گے منتخب نمائندے ترقیاتی منصوبے وقت پر مکمل ہونے کے لیے رکھتار اور میار پر نظر رکھیں